اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی کام کا ارادہ ہو اور اس کام میں اسے اپنے رب سے خیر طلب کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکعات نفل نماز ادا کرے جو فرض اور سنت کے علاوہ خاص استخارے کیلئے وعدہ کرے اور دو رکعات نماز ادا کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے اللہم اینی استخیروکا بعلمکا و استقدروکا بقدرتکا واسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انك انت علام الغیوب اللہم این کنت تعلم ان هذا الامر خیر لفی دینی ومعاشی وعاقبة امری فاقدره لي ویسره لي ثم بارک لي فيه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لفی دینی ومعاشی وعاقبة امری فاصرف عنی واصرفني عنه واقدر لي الخیر حیث كان ثم اردنی بھی یہ دعا ہے استخارے کی تو انسان دو رکات نماز ادا کرے اور اس کے بعد استخارہ کی یہ دعا پڑھے اور دعا میں جس جگہ پر یہ لفظ آیا ہوا ہے هذا الامر وہاں پر اپنے اس ضرورت کا نام لے کہ مثلا یہ جو میں شادی کرنے جا رہا ہوں یہ شادی اور اس کے بعد پھر آگے پوری دعا پڑھے یہ استخارہ سمپل سا طریقہ ہے جو حدیث میں سکھایا گیا ہے اور استخارہ صرف اسی شخص کو کرنا ہے جس کا یہ معاملہ ہے بہت سارے لوگ سماج میں ایسا سمجھتے ہیں کہ استخارہ کسی عالم سے کسی بزرگ سے کرانا چاہیے جیسا کہ بہت سارے لوگ ٹیلی ویزن وغیرہ پر بیٹھ کر استخارہ کر رہے ہیں یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھایوی تعلیمات یہ ہے کہ جس بھی مسلمان کو یہ معاملہ درپیش ہو اسے چاہیے کہ وہ دو رکات نماز عطا کرے اس کے بعد یہ دعا کر کے اپنے رب سے اپنے معاملے میں خیر کا طلبگار ہو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے اہم معاملات میں استخارہ کو اپنی عادت میں شامل کریں اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جب بھی تجارت کا معاملہ ہو شادی کا معاملہ ہو کہیں اہم سفر کا معاملہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے خیر طلب کرنے کے لیے دو رکات نماز عطا کرے اور یہ دعا پڑھے اور حاضر عمر کی جگہ پر اپنی اس ضرورت کا نام لے اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اس دعا اور نماز کے ذریعہ مجھے خیر عطا فرمانے والا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین السلام علیکم